السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ النازعات سورہ نمبر سیونٹی نائن آیت نمبر نائنٹین جز امہ پارہ تھرٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم و اہدیکا الہ ربکا فتخشا ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم لفظی ترجمہ بگن کرتے ہیں the very first word is were ٹھیک ہے یہاں پر واو حرف عطف ہے الواو العاطفہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں سے coordinating conjunction ہے اور واو کا ترجمہ ہوگا اور یا end ٹھیک ہے اور اہدی یہاں پر اہدی فیلے مزارے ہے فیلے مزارے یعنی کہ imperfectance جو حال اور مستقبل کا combination ہوتا ہے یعنی present and future کا combination ہوتا ہے اسی لئے ہم imperfect کہتے ہیں یعنی کہ properly ایک tense نہیں ہے دو دو tenses ہیں تو اسی لئے ہم اس کو imperfect tense کہتے ہیں اچھا اب imperfect tense ہمیشہ یتان سے شروع ہوتا ہے یا تا علیف نون what is یتان یہ نیمونک ہے ایک short form ہے یتان translation اگر ہم اس کا کریں یا مطلب ہوگا وہ تا مطلب تم یا پھر وہ ہوگا علیف مطلب میں اور نون کا مطلب ہوگا ہم تو یہ اس طرح سے ترجمہ ہوگا اب چونکہ یہاں پر اہدی جو ہے اہدی یا کا یہ دو الفاظ ہیں تو اہدی یا ایک word ہے جو کہ verb ہے پیلے مزارے ہے اور کا یہاں پر ابھی ہم پڑھیں گے اہدی پیلے مزارے ہے تو یتان سے شروع ہوگا تو یتان میں سے علیف سے شروع ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے علیف کا مطلب ہے میں ٹھیک ہے اور اس کے root letter ہیں ہا ڈال یا ہا ڈا یا root letters ہیں اور یہ قرآن کریم میں تین سو سولہ مرتبہ root letters ریپیٹ ہوئے ہیں ہدایت کا مطلب ہوتا ہے کسی کی رہنمائی کرنا کسی کو گائیڈ کرنا کسی کو سیدھا راستہ دکھانا کسی کو correct way show کرنا ٹھیک ہے تو ہدایت ہدایت دوں اب یہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے یہ پچھلی آیت کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کی طرف بھیجا اور کیا کہا کہ جا کے اس سے سوال کرنا کہ کیا تُو ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے کیا تُو مطلب اللہ سبحانہ وتعالی نے جس طرف ہدایت کی طرف بلایا ہے یعنی تُو اپنی شرک اور کفر کو چھوڑ کر راہِ حق کی طرف آنا چاہتا ہے فَقُلْ هَلَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّ کیا تُو نفس کی پاکی کرنا چاہتا ہے یعنی کہ شرک اور کفر کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آنا چاہتا ہے میں تجھے راہ دکھاؤں گا تو ہدایت کا مطلب ہوتا ہے راہ دکھانا رہنمائی کرنا گائیٹ کرنا کسی کو سیدھا راستہ دکھانا وَ اور علف آگیا یعنی میں ہدایت دوں گا یا رہنمائی کروں گا اور میں رہنمائی کروں گا اب آتے ہیں ہم کھ کی طرف کھ یہاں پر اٹیچ پروناؤن ہے ضمیر متصل ہے ضمیر متصل اٹیچ اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ جڑ کر آتا ہے اسی لیے ہم اس کو اٹیچ پروناؤن کہتے ہیں ضمیر متصل سبجیکٹیو موڈ میں ہے یہ مطلب اوبجیکٹ کی طرح آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں فیرون کو کا یعنی تجھے ٹھیک ہے اور وَ اور میں ہدایت رہنمائی کروں کا تیری تیری رہنمائی کروں تجھے راستہ دکھاؤں الہ الہ یہاں پر حرف جر ہے پروزیشن ہے حرف جر پروزیشن جو ہوں گے اس کو ہم ہمیشہ الٹا پڑھتے ہیں یعنی کہ آگے کے اسم کو پہلے پڑھتے ہیں پھر حرف جر کو پڑھتے ہیں الہ کا ترجمہ یہاں پر ہے ٹو ٹو ورڈز طرف ٹک ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم ترجمہ لیں گے طرف طرف اور علف میں حدی ہدایت دوں رہنمائی کروں کا تیری الہ طرف ربی کا ربی کا اب یہاں پر جو زیر آ رہی ہے کسر آ رہی ہے وہ الہ کی وجہ سے کیونکہ حرف جر ہے تو وہ اپنے آگے آنے والے اسم کو جر سٹیٹس میں لے آتا ہے یعنی کہ زیر دے دیتا یا مجرور کر دیتا ہے ٹھیک ہے ربی اب یہ رب ہے جو ہے اس کے یہ اسم ہے ٹھیک ہے اسم یعنی کہ ناؤن ہے اور رب کا روٹ لیٹرز رو ب ب اور یہ قرآن کریم میں نائن ایٹی ٹائمز ریپیٹ ہوا ہے روٹ لیٹر الگ الگ کومبینیشنز کے ساتھ ربی یعنی رب کا یعنی تیرے ابھی ہم نے دیکھا یہاں پر بھی کا یعنی تیری تیری رہنمائی کروں یہاں پر تیرے رب کا اٹیچ پرناؤن ہے زمیر متصل ہے اور ربی کا تیرے پزیسف پرناؤن ہے یہاں پر کا جو ہے پزیسف پرناؤن کی صورت میں آرہا ہے تیرے رب کی تیرے رب کی طرف کیا کروں کیا کروں تیری رہنمائی کروں اور میں ہدا ہدایت دوں رہنمائی کروں کا تیری الہ ربی کا تیرے رب کی طرف کیوں ہم الٹا پڑھ رہے ہیں کیونکہ حرف جر ہے اس لئے ہم یہاں سے الٹا پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے پہلے حرف جر کو پڑھ لیتے ہیں پھر آگے کا پڑھتے ہیں پہلے پہلے آگے کا اسم پڑھ لیا جاتا ہے دن حرف جر پڑھا جاتا ہے فتخشا فتخشا ف اور تخشا دو الگ الگ لفظ ہیں ف یہاں پر الف العاتفہ ہے ٹھیک ہے عاتفہ مطلب کنجنکشن کے طور پر آ رہا ہے ترجمہ ہوگا سو دن پھر ف پھر تخشا اب جس طرح سے ابھی ہم نے دیکھا پہلے مزارے پہلے مزارے جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے یتان سے شروع ہوتا ہے تو یہاں پر یہ بھی فیلے مزارے ہیں ایمپورفیکٹ انسہ تخشا اور یہ بھی یتان سے شروع ہوتا ہے یعنی تا سے شروع ہوتا ہے تو یہاں پر تا کا ترجمہ ہوگا تم اور یہاں روٹ لیٹرز ہیں خوشین یا خوشین یا اور یہ روٹ لیٹر فورٹی ایٹ ٹائمز قرآن کریم میں ریپیٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے فتخشا خوشا یا کا کیا مطلب ہوتا ہے روٹ لیٹر کا خوشیت اس خوف کو کہا جاتا ہے جو کسی کی عظمت کی وجہ سے یعنی کسی کی بلندی کسی کے اونچے مقام کی وجہ سے دل پر خود تاری ہوتا ہے اور یہ بات عام طور پر اس چیز کا علم ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے یعنی کہ اب جیسے کوئی کسی کو جانتا ہے کہ کوئی ہائر پوسٹ پر ہے وہ ہمارے لئے کیا کیا کر سکتا یا وہ ہمارے خلاف کیا کیا کر سکتا ہے تو اس کے وجہ سے جو ڈر پیدا ہوتا ہے جو خشیت پیدا ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے جو خوف پیدا ہوتا ہے اس کو خشیہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یعنی کسی کی عظمت کے وجہ سے کسی کے جاہو جلال کی وجہ سے جو ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے اسے خشیت کہا جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی جو خشیت ہے وہ اس کا مقام ہی ان ایکسپلینیبل ہے یعنی ہم اس کو explain بھی نہیں کر سکتے جو اس کے جلال جو اس کی وجہ جو اس کی مطلب عظمت ہے وہ جتنا ہمارا علم بڑھتا جائے گا اتنی خشیت بڑھتی جائے گی تو وہ علم سے بہت زیادہ relate کرتا ہے proportionate ہوتا ہے جتنا علم زیادہ بڑھے گا اللہ کے بارے میں اتنی خشیت بڑھتی جائے گی تنہاں پر پتخشا پھر تا تو یتان کا تا ہے تا یعنی خشیہ درے تا کہ تو درے پھر تو درے پوری آیت کا ترجمہ کرتے ہیں خشیہ 48 روٹ لائٹر ریپیٹ ہوا ہے وَا اور میں حدی ہدایت دوں یا رہنمائی کروں یہ موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں اور میں رہنمائی کروں کا تیری الہ طرف رب کا تیرے رب کی رب یعنی رب کا یعنی تیرے فپھر تا تو خشیہ ڈرے اور میں رہنمائی کروں تیری تیرے رب کی طرف پھر تو ڈرے یعنی تجھے پھر خوف ہو تا کہ تو ڈر سکے تا کہ تجھے تیرے اندر خشیت پیدا ہو جائے اور میں رہنمائی کروں تیری تیرے رب کی طرف پھر تو ڈرے تیرے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے یہ تھی ہماری آیت نمبر بارک اللہ لی و لکم پیل قرآن الازیم و نفعانی و ایاکم بذکری و آیات الحکیم جزاکم اللہ خیر کثیر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی